عمر بن عبدالعزیز نے عمر فاروق کی یاد کو زندہ کر دیا حکومت کیسے کی عید کا موقع آیا بارہ بچے تھے ماں سے آ کر کہنے لگے ماں جی عید قریب ہے اب بس ایک کپڑے تو لے کر دیں تین برعظم پر حکومت ہے ماں کون ہے فاطمہ بن تیابد الملک سیاست کی تاریخ میں اس سے بڑی سیاسی عورت کوئی نہیں آئی آج تک تو نہیں آئی کل آئے ہوئے تو میں انہوں پہ تک کوئی نہیں آج تہی تک کوئی نہیں آئی دادا بادشاہ باپ بادشاہ چار بھائی بادشاہ اور خامن بادشاہ سات نسبتوں سے شہزاتی عمر گھر میں تشریف لائے فاطمہ کہنے لگی بچے کپڑے مانگ رہے ہیں عمر کہنے لگے فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں میں کپڑے کہاں سے لے کر دوں اب دونوں میاں بیوی خاموش بیٹھو ہیں فاطمہ کہنے لگی ایک ترقیب میرے ذہن میں آئی ہے کہاں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں میں اس سے کپڑے بنا لیتا ہوں اور روٹی کا خرچہ مزدوری کر کے نکال لوں گی کہاں ہاں ہاں یہ ٹھیک یہ ٹھیک باہر نکلے ان کے خزانچی مزاہم ابھی انہوں کے تربیہ تیافتہ مزاہم بھائی وزیر خزانہ کہ جی بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں ہم نے بچوں کے کپڑے بنانے ہیں میں نے کہاں میرے المہینے ابھی دیتا ہوں بس آپ لکھ کے دے دیں کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے پھر میں دے دوں گا اب مجھے لکھ کے دے دیں کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے پھر میں آپ کو تنخواہ دے دوں گا چھپ ہو ایک لفظ نمبر کلہ دیرہ بھڑا کھرے گھر آ کر فرمایا فاطمہ بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باب کپڑے لے کے نہیں دے سکتا ہے